نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قیردار دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑی عورت جو نبینہ عورت تھی مدینہ منورہ میں رہتی ہے اور اس کا کوئی واری وارث نہیں کوئی ملدگار نہیں کوئی اس کی دیکھ بار کرنے والا نہیں اور ایک شخص اس عورت کے گھر میں آتا ہے ہر روز اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کے گھر کو صاف کرتا ہے اور پانی بھرتا ہے اس کے لیے کھانے کا احتمام کرتا ہے یہاں تک کہ پرانے زمانے میں جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے وہ واشنون بھی اپنے کمرے میں استعمال کرتے تھے رات کے وقت ان کے غلام آتے نوکر آتے تو ان کا پیشاب اور سپاہانہ ویرے لکار کے بہت جا کر پھینک آیا کرتے تھے یہ خاتول نبینہ عورت ہے اور ایک فرق اس کے گھر میں آتا ہے ہر روز آتا ہے اور اپنے علاقے کا امیر پبیر شخص ہے اور اس کی ایسے خدمت کرتا ہے کہ اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے اس کے کمرے کی صفائی کرتا ہے اسے کھانا کھلاتا ہے پانی بھرتا ہے یہاں تک کہ اس کی واشنون بھی اس طریقے سے صاف کرتا ہے ہر روز صفائی کر کے جاتا ہے ایک روز سعید نفاروک آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نابینہ خاتون کے دروازے پر دستک دی اس نے کہا کون ہے آپ نے فرمایا میں عمر ہوں عمر بن خطاب ہوں آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تیرا کوئی مددگار نہیں تیری کوئی دیکھ بار کرنے والا نہیں میں چاہتا ہوں میں تیری مدد کروں میں چاہتا ہوں تیرے گھر کا کام میکیا کروں اس نے کہا ضرورت ہی نہیں ایک بندہ آتا ہے ہر روز آکے کام کر کے چلا جاتا ہے میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آتا ہوگا لیکن میں بھی مدد کروں گا میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی حاصل ہو نیکی کا کام ہے اس نے کہا نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں ہے ایک عرصے سے شخص آ رہا ہے وہ آ کے میری گھر صاف کرتا ہے محنت کرتا ہے پانی بھرتا ہے گھر کو صاف کرتا ہے کھانا لاتا ہے اس قدر خدمت کرتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں فارود عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جلال میں آگے آپ نے فرمایا میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو دو مددگار ہوں گے تو کیا فرق پڑھے گا بتا تو صحیح وہ ہے کون کہا تم میں اور اس میں فرق یہی ہے نا کہ وہ جب سے آتا ہے جب سے آ رہا ہے میں نے نام پوچھا وہ کبھی نام بتاتا ہی نہیں ہے اس نے کہا مائی نام میں کیا رکھا ہے کام تو ٹھیک کر دیتا ہوں نا مدد تو کرتا ہوں نا گھر تو ٹھیک ساتھ کرتا ہوں نا فارود عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ تمانمہ پیدا ہوئی میں بھی دیکھوں وہ ہے کون کھا کہ میں چھوٹ کے کھڑا ہو گیا دیکھتا ہوں کہ فجر کے وقت ایک شخص اپنے چہرے پر نکاح اڑے مسجد نبی شریف سے باہر آتا ہے اور پاؤں اس کے ننگے ہیں جوتے نہیں پہنے ہوئے فارود کے عاظم فرماتے میں تاپک کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسی اندی بھری عورت کے گھر میں جا رہا ہے میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا چہرہ تو دکھا بتا تو تو ہے کون اپنے نکاح تو اٹھا کام میں قریب گیا نکاح اٹھایا کیا دیکھتا ہوں یارِ غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عالو ہے صدیق اکبر ننگے پاؤں ہے جوتے نہیں پہنے ہوئے میں نے کہا ہے صدیق اکبر جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے صدیق اکبر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے جوتوں کی آہد اگر نہ پہنچے یہ راز ہے میں چاہتا ہوں یہ راز میرے اور میرے رب کے مابین رہے ہیں کسی کو پتا نہ چلے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں میں اس کی خدمت کرتا ہوں ہے صدیق اکبر کب سے اس کی حضرت کر رہے ہیں فاروق آزم نے اس کی حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ کتنا وقت گزر گیا بس یہ دعا کرو کہ اللہ اس حضرت کو قبول کر لے گا میں کہتا ہوں میرے دوستو کبھی کبھی جو حاجت مند ہے نا بغیر نام لیے بغیر مسجد میں اعلان کر آئے بغیر نیوز پیپر میں تصویر چھپوائے کسی کی ایسے بھی خدمت کرو کہ جس خدمت کا سکتنہ علم ہو تمہارے رب کو علم ہو یہ راز تمہارے اور تمہارے رب کے مابین ہو دیکھو اللہ جلل وعارت تمہیں پھر کیسے خوشیاں عطا فرماتا ہے یہ سبق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے یہ تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں اور خوشیاں بھٹنے کا یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طریقہ صحابہ اکرام علیہ مری دوہم کو سکھایا ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ نوازشیں یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھوڑا دیا غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینہ مرنہ سکھا دیا غم مصطفیٰ تیرا شکریہ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینہ مرنہ سکھا دیا غم مصطفیٰ تیرا شکریہ